وقت رات کے کوئی گیارہ بچ کے سترے منٹ ہوئے ہیں اور میں جوتپور شہر کے ایک بڑے پرائیویٹ ہاؤسپٹل کے بڑے سے خالی ہال کی سائیڈ میں پڑی ایک چیئر پر بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر ریپورٹ تیار کر رہا ہوں میرا نام راحل ہے عمر چھبیس پرس اگلے ہفتے مجھے کینیڈا جانا ہے وہاں کی ایک کمپنی نے مجھے سینئر ایگزیکیوٹیو آفیسر کی جاب آفر کی ہے اور کل صبح تک اس ریپورٹ کو تیار کر کے کمپنی کو میل کرنا بہت ضروری ہے دل تو کہہ رہا ہے کہ چائے کی پیالی کو ہاتھ میں لے کے آرام سے ریپورٹ بناوں پر کیا کروں دادا جی آئی سی یو میں ہے بہرحال میں اپنی ریپورٹ کے کام میں اس قدر الجاہ ہوا تھا کہ آس پاس کی دنیا مجھے دھندلی سی نظر آنے لگی تبھی اچانک خاموشی اور سمناٹے کو چیرتی ہوئی کچھ آوازیں میرے کانوں میں پڑی کچھ دیر بعد ایک سٹیچر پر کسی کو ہال کے سامنے سے آئی سی یو وارڈ میں لے جایا گیا اور ایک روتی ہوئی عورت ایک چھوٹا بچہ اور ساٹھ پینسٹھ برس کا ایک بزرگ آ کر ہال کی سامنے والی کرسیوں پر بیٹھ گئے تبھی اچانک سے ایک دوسرا آدمی آ کر ان کے پاس چپ چاپ اپنے سر کو نیچے کیے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو پہنچتے ہوئے آ بیٹھا ہلکے گلابی رنگ کی شرٹ پرانی سی جینز پہنی تھی اس نے کچھ دیر تک میں چپ رہا لیکن پھر میرا دل بھی پگلنے لگا تو اسے دلاسہ دے کے چپ کر آنے لگا وہ کچھ دیر بعد چپ ہوا میری طرف دیکھا اس نے لیکن کچھ بولا نہیں میں نے اس سے پوچھا جو ابھی آئی سی ایو میں ہیں وہ آپ کی کیا لگتے ہیں پھر کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بولا اس کا نام منگل ہے منگل میں نے کہا ہاں وہ تو ٹھیک ہے پر آپ کی کیا لگتے ہیں وہ اس نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا کچھ دیر کی خاموشی کے بعد میں نے اپنا سوال تیسری بار دہ رہا تب جا کر اس نے جواب دیا کہ وہ وہ میرا بھائی ہے اسے اسے ہوا کیا ہے میرا سوال سن کر وہ ذرا سا مایوس ہو گیا پھر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے بھر آئے گلے سے اس نے بتلایا ایکسیجنٹ ہوا ہے آپ کے ذہن و دل میں بھی اس وقت کئی سوال کوند رہے ہوں گے کہ آخر کون ہے یہ مانگلال کیا لگتا تھا منگل کا کیا واقعی یہ اس کا بھائی تھا یا اسی مانگلال کے ہاتھوں ایکسیجنٹ ہوا ہوگا یا اسی نے موت کے گھاٹ پہنچایا ہوگا یا شراب کے نشے میں حالات یہاں تک پہنچ گئے ان تمام سوالوں کے جواب ہمیں ملیں گے اسی کہانی میں